بھارتیوں کے لیے ویزا سکیم کا اعلان یعنی رشیس ہونک کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص سکیم کے تحت ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں ناظرین پاکستان میں گزشتہ سات مہینے سے شدید ہی بے یقینی کی صورتحال قائم ہے شدید ہی بے یقینی پاکستان ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے آخر آئی ایم ایف سے مساکرات میں تاخیر کیوں ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف سے جو ان کے پرائم منسٹر مودی ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز اور اس میں ایک بڑی اہم خبر جو میرے سامنے آ رہی ہے جو کہ جیو نے بھی اس کو پبلش کیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یوکے کے پرائم منسٹر جو ہیں نیولی ایلیکٹڈ پرائم منسٹر رشی سونک کیونکہ وہ ہندو نجاد بھی ہیں اور وہ بھارتی نجاد بھی ہیں اور ان کا اس حوالے سے تعلق جو ہے پہلے ہی جوڑا جا رہا تھا تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ان کی ملاقات جب بھارت کے پرائم منسٹر سے ہوگی تو کیسی ہوگی اس کے اوپر سب کی نظر تھی تو سب نے دیکھا کہ بڑی ہی ایک اچھی ملاقات اس کو دیکھا گیا اور صرف ایک اچھی میٹنگ نہیں ہوئی بلکہ کچھ نئے ایگریمنٹس بھی ہوئے اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے جی اوپن ہے اور اس پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی وزیراعظم کا بھارتیوں کے لیے ویزا سکیم کا اعلان یعنی رشی سونک کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص سکیم کے تحت ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اب اس کی ڈیٹیلز کیا میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں اس میں یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے مطابق برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونک کی مطارف کردہ سکیم کے تحت ایک ہر سال تین ہزار انڈینز کے لیے برطانیہ میں ملازمت کے دروازے کھل گئے ہیں اور جو حکومت ہے برطانیہ کی وہاں سے کہا گیا ہے کہ انڈیا وہ پہلا کنٹری ہے جس نے اس ویزا سکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس سکیم کے ذریعے گزشتہ سال ہونے والے یوکے اور بھارت مائیگریشن اور موبیلیٹی پارٹنرشپ کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ سٹرونگ ٹائز ہیں اس کو مزید اجا کر کیا اور مزید مضبوط کیا ہے یوکے کے پرائیم منسٹر ہیں ان کی طرف سے ان کے آفیس کی طرف سے ٹویٹر ایک میسیج بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آج یوکے انڈیا نوجوان پروفیشنلز اس سکیم کی تصدیق ہو گئی ہے یعنی یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے اور یہ سکیم ایٹین ٹو تھرٹی یئرز کے درمیان جو لوگ ہوں گے اسے ایج کے یعنی یوتھ ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں اور اس سکیم کے تحت تین ہزار نوجوانوں کو برطانیہ میں دو سال تک قیام اور ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے لیکن دیکھیں اب یہ ویزا سکیم سے فائدہ انہوں نے اٹھایا اس کے علاوہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی ٹویٹر پیغامات جاری کیے گئے ہیں دونوں کنٹریز کے پی ایمز کی طرف سے اور جو ان کے آفیسز ہیں ان کی طرف سے کہ ٹریڈ کو کیسے بڑھایا جائے اور بھی کئی ایسے ایگریمنٹس ہیں جو میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے تو اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکے میں آنے والی جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے جو تعلقات اور دونوں کنٹریز کے اس صورت میں انڈیا اور یوکے کے مزید سٹرونگ ہو رہے ہیں اچھا اب اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو سکیم ہے نا یہ تو کافی کنٹریز میں کافی کنٹریز کے لیے سکیمز ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جیسے کہ یہ کہی گئی کہ ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس ڈگریز ہیں جو ایڈوکیٹڈ ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا کی اور تعلیمی پالیسی کی ایڈوکیشن کی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے اس کا میار کتنا آلہ ہے ٹھیک ہے تو اتنی ہائی لیول ایڈوکیشن جہاں پر ہوگی تو وہاں کے نوجوانوں اور خاص طور پر وہاں پر جو آئی ٹی کی ایڈوکیشن وہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سپیشیالٹی بھی سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں وہاں سے نوجوان جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے ڈگری ہولڈرز ان کو وہاں پر ملیں گی ملازمتی اب پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ رشی سونک سے پاکستان کا وہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے جو ہے جیسی ٹائز ان کی انڈیا کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود یوکے سے اگر ہماری ہم یا کسی بھی اور کنٹری سے ہم اس طرح کی بات چیت کریں پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کی خپت ہوتی ہے جو ڈگری ہولڈرز نوجوان ان کنٹریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ جناب آپ تین سال پانچ سال چھے سال یا پھر اس کے بعد آپ ہاں پر امیگریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی قابل ہیں تو وہ یہاں پر تو ہمارے پاس ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں ہاں پر اس طرح جا کے ایسی سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہماری آئی ٹی کی ایڈوکیشن جیسی ہے ہماری سائنس میں ہم جتنے ترقی جافتہ ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہرڈل رہتا ہے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تو ہم بات کر رہے ہیں ہم توجہ دینی ہوتی تو اب تک ہماری دی جات چکی ہوتی ہم نے ابھی دیکھا کہ دنیا میں جب سروے آیا کہ کونسی جو یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں تو ہماری یونیورسٹیز کہاں پر تھی تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ہرڈل ہے کہ ایسی سکیمز جب نکلتی ہیں کنٹریز کی تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہ اس لیے نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ہمارے تعلیمی استعداد نہیں ہوتی وہ ڈگریز ہمارے پاس ہوں یہاں سے بڑی تعداد بہت زیادہ لوگ پاکستانی جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں ملازمت کرنے کے لیے جوبز لیکن وہاں کی زیادہ جو جوبز ہیں وہ مزدور ٹائپ جوبز ہیں یعنی کہ وہ کہیں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں جس طرح کے جو ایراب کنٹریز میں جو زیادہ جاتے ہیں یہاں سے لوگ چوب کرنے کے لیے ان کی بڑی تعداد اس لیے وہاں پر ہے اور وہ بہت ہی ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ اور بڑے مشکل حالات یعنی ایک تو یہ کہ پردیس میں جانتے ہیں ایک ایک کمرے میں کئی کئی لوگوں اور ان کی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کہیں پر نہیں وہ بن رہی ہے تو اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ مزدور تبکے کے زیادہ یا اس سے بھی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اچھے اس پہ نہیں ہے لیکن کوئی کمپاریزن نہیں ہے اور بہت ہی کم ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت جناب اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ تو ان کا ہے ٹریڈ مارک تو اس کے پر تو ان کی اگریمنٹس ہوئیں اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی ٹریڈ اس کے پر بڑھ جائے گی اور مزید وہ ہوں گے معایدے